موسیقی نمشکار آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویٹامینز کے بارے میں ایک کوشن پوچھا ایک درشک نے کہ میں کونسے ویٹامینز لوں جو میرے بالوں کی گروت کو بڑھائیں گے اور ہیئر فال کنٹول ہوئے بڑا اچھا کوشن ہے آج ہم ان ویٹامینز کے بارے میں ہی بات کرنے جا رہے ہیں اس کے ہیلتھ بینیفٹ کیا ہوتے ہیں کن میں ملتا ہے اور بالوں میں ان کا کیسے اپیوگ ہوتا ہے ہم ویٹامینز کیا ہوتے ہیں ویٹامینز کچھ کیمیکل ہوتے ہیں جو بہت ہی کم ماترہ میں جن کا اپیوگ شریر میں ہوتا ہے اور یہ وہ مولیکول ہے جو کوشکاوں کی میٹابولیزم کے لیے جیسے کھانا پکانے کے لیے آگ کی آوشکتہ ہوتی ہے ایسے ہی ہماری کوشکاوں انجن کو چلانے کے لیے پیٹرول اور ڈیجل چاہیے کھانا پکانے کے لیے آپ کو گیس یا آگ چاہیے ایسے ہی ہمارے شریر کی کوشکاوں کی میٹابولیزم کے لیے ان کے جو نرمان کی پرکریہ ہے اس کے لیے ان ویٹامینز کا بہت بڑا اپیوگ ہوتا ہے ویبن اویبن پرکار کے ویٹامینز ویبن اویبن پرکار کے کاریوں کے لیے ہمارے شریر میں آوشک ہے بالوں کے لیے کون سے مہت پونھ ہیں اس میں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویٹامین اے ویٹامین اے پرائے کر ہمارے کو جتنی بھی کلرفل ویجیٹیبلز اور فروٹس ہوتی ہے اس کے اندر ملتا ہے جیسے سب سے کومن اپنی گاجر ہے کیرٹ ہے پمکن ہے پپیتہ ہے آپ کا ان کے اندر آپ کو ملتا ہے اور اس کا اوپیوگ اکثر ہم نے سناتا آنکھوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتی تو نائٹ پلانٹنیس کر دیتا ہے مین اوپیوگ کیا ہے سیل کی میٹابولیزم میں اس کا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سیل جو چیزوں کا نرمان کرتی ہے سنتسس کرتی ہے اس کے اندر ویٹامین اے مکھے روپ سے کام کرتا ہے بال میں کیا ہوتا ہے بال کا نرمان ہیئر فالیکل میں ہوتا ہے اس کے اندر ڈرمل پیپیلی ہوتی ہے ڈرمل پیپیلی میں فاسٹس گروئنگ سیلز ہوتی ہے ٹین آورز میں ایک کوشی کا دو بن جاتی ہے this is the fastest سیل ڈیوائیڈنگ اور we can say cell growing time and for the division of the cells this ویٹامین اے is one of the essential ویٹامین تو ویٹامین اے آپ کے بالوں کو کے نرمان کے لیے اتدھک آوشک ہے کن میں ملتا ہے colorful vegetables یا colorful fruits جو ہیں ان سب کے اندر ملتا ہے سب سے common کیا ہے گاجر ہے پپیتہ ہے آپ کا قدو ہے پمکن ہے اس کے اندر ملتا ہے آپ کو پھر دوسرا آتا ہے ویٹامین بی سبھی جانتے ہیں ویٹامین بیوٹین is one of the ویٹامین بی ایک کمپلیکس ہوتا ہے بی 1 بی 2 بی 3 بی 6 بی 12 بی کمپلیکس جسے ہم بولتے ہیں it has got many vitamin and out of that one is the بیوٹین سبھی جانتے ہیں اس کا بالوں کے لیے اتدھک اپیوگ ہے ویٹامین بی بھی main روپ سے metabolism کے اندر کام میں آتا ہے یہ سمجھ لیجئے یہ آگ کا کام کرتا ہے بھوجن کو پکانے کے لیے آگ چاہیے تو سیل کے انہے سارے کریابدیوں کے لیے ویٹامین بی آوشک ہے اس کی کمی سے ویبن پرکار کی بیماریاں ہوتی ہے اور بال کے نرمان میں اس کا مکہ اپیوگ ہوتا ہے یہ پرائے کر ادھکانچ food items میں ملتا ہے جس میں ویجیٹیرین ڈائٹ میں سب سے زیادہ دھائی کے اندر ملتا ہے آپ کے جو grains ہیں ان کے اندر ملتا ہے ایگ میں ملتا ہے فش میں ملتا ہے اور ادھکانچ fruits کے اندر ویٹامین بھی آولیبل ہوتا ہے اس کی پرائے کر deficiency unfortunately آج ہماری society میں بہت common ہے لیکن اس میں جو ایک biotin ہے جو hair کے لیے بہت زیادہ کام میں آتا ہے اس کی deficiency بہت rare ہوتی ہے اب آتا ہے ویٹامین سی ویٹامین سی اپن سبھی جانتے ہیں کھٹی چیزوں میں ہوتا ہے اپنے نمبو کے اندر سب سے commonly ہوتا ہے پھر آولے کے اندر ویٹامین سی ہوتا ہے پھر نارنگی موسم میں یہ جتنی کھٹے fruits ہیں ان سب میں ویٹامین سی اچھی ماترہ میں ملتا ہے ابھی ہم کوویڈ سے نمٹے ہیں اور یہ omicron آ گیا ہے ویٹامین سی اور ویٹامین بی ٹویل کی مہیمہ اس وقت سبھی کو پتائے ویٹامین سی آپ کی immunity کو boost کرنے کے لیے سب سے important chemical ہے molecule ہے میں یہ کہوں گا best antiviral so far proven is vitamin سی اس کا آپ کو نتی اپیوگ یا سبتہ میں دو یا تین tablet 500 میلی گرام کی آپ کو لینی چاہیے کیونکہ ہر ویٹین نمبو نہیں کھاتا ہے کئی لوگوں کو کھٹی چیزیں پسند نہیں آتی ہے یہ main antioxidant ہے free radicals کو neutralize کر کے کوشکہ کو damage ہونے سے بچاتا ہے میں سیل کے stabilization کے اندر اور immunity کو boost کرنے میں ویٹامین سی کا مکھ اپیوگ ہے اب آتا ہے ویٹامین ای ویٹامین ای بھی ایسا ہی ہے یہ fat soluble ہوتا ہے fat کے اندر ملتا ہے eggs کے اندر ملتا ہے یہ اس کا اپیوگ انپراکار کے جو تیل ہے جو اپنے کام میں لے جاتے ہیں ان کے اندر ملتا ہے fish oil میں cod fish oil کے اندر ملتا ہے alci کے اندر یہ ملتا ہے اور یہ بھی oxidative stress کو کم کرتا ہے کوشکہوں کی longevity کو بڑھاتا ہے آتا ہے بالوں کے نرمان میں اس کا سائطہ ہوتی اور اور بالوں کے نرمان میں مدد کرتا ہے اب پانچوہ ویٹامین ہے ویٹامین ڈی ہم سبھی جانتے ہیں ویٹامین ڈی بھی corona call میں سبھی کو دیا گیا ہے اور unfortunately ویٹامین ڈی ہمارے سبھی لوگوں کا almost میں کہوں گا almost everyone is ویٹامین ڈی 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 فیشنٹ unless until proved otherwise دھوپ میں ہم لوگ جاتے نہیں اور دیکھو مجھے کی باٹھ tropical country ہے ہمارا انڈیا جہاں پر دھوپ بہت ہوتی ہے اور ہمارے یہاں سب کی ویٹامین ڈی فیشنٹی ہے ڈی کی تو ویٹامین ڈی ڈھوپ سے ملتا ہے natural میں اس کے علاوہ آنڈے میں بھی ہوتا ہے کچھ گرینز کے اندر ہوتا ہے اور ویٹامین ڈی کے کیپسولز آتے ہیں ویٹامین ڈی کا ہیئر لاز پہ کافی سارے پیپرز ابھی پبلش ہوئے ہیں اور وہ آپ پب میٹ پہ جا کے ویٹامین ڈی کا رول ہیئر گروت میں دیکھ سکتے ہیں اور میرے سارے پیشنٹ جو بھی ہیئر لاز کے آتے ہیں ان سبی کو میں ویٹامین ڈی دیتا ہی دیتا ہوں ویٹامین ڈی اور اس کا گرینگ آف ہیئر میں بھی امپورٹنٹ رول پایا گیا ہے ایون ایلوپیشیا ایریٹا کے اندر بھی ویٹامین ڈی کا رول ہے تو بالوں کی گروت میں بالوں کی جھنڈے کو کنٹرول کرنے میں ایلوپیشیا ایریٹا جو ایک چکتہ ہو جاتا اس کے اندر اور سفید بال میں ویٹامین ڈی کا اپیوگ ہے یہ آپ کو دھوپ سے ملتا ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ ویٹامین ڈی کے کیپسول ریگولرلی ڈاکٹر کی صلاح پہ آپ کو لینا چاہیے اب یہ آتا ہے کہ آپ کو کون سا ویٹامین کتنی ماترہ میں لینا ہے اس کا رول آف تھم ہے یہ دی آپ کی نارمل ڈائٹ ہے نیوٹریشیپ ڈائٹ ہے جس کے اندر آپ فروٹس گرین لیفی ویجیٹیبلز کلر فل ویجیٹیبل فروٹ جوسیس پلسیس گرینز لے رہے ہیں اور نون ویجیٹیرین لوگ اپنے ڈائٹ میں ایگز اور فش کا اپیوگ کر رہے ہیں ویجیٹیرین لوگ پلسیز لے رہے ہیں پنیر لے رہے ہیں ملک پروڈکٹس لے رہے ہیں تو پرائے کر وائٹامین کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے آج کلہ دکانس لوگوں میں وائٹامین کی ڈیفیشنسی اس لیے ہوتی ہے کی ایک تو ڈائٹ کم لیتے ہیں فاس فوڈ پیجا برگر زیادہ کھاتے ہیں اور ہماری ڈائٹ میں تیس سے پچاس آٹھ پرسنٹ تک پیسٹی سائیڈ ہے اتا ایسے لوگوں کو جو نارمل سی ڈائٹ لے رہے ہیں ان کو ویٹامین سپلیمنٹ کے ڈوز میں ایک پرکار کا وائٹامین سپتہ میں دو بار بھی انف ہے میں نے پور میں بھی کہا ویٹامین سی کی ٹیبلٹ ٹوائسے ویک ویٹامین بی ٹویل آپ ٹھائسے ویک الٹرنیٹ ڈے یا ٹوائسے ویک لے سکتے ہیں ای کارڈ پلیس یا ویٹامین ای کا کیپسول بھی سپتہ میں دو یا تین انف ہے ویٹامین ڈی کا ڈوز آپ سال میں ایک بار ریپیٹ کریے ساٹھ ہزار یونٹ کی ہر سنڈے سکس ٹو ایٹ کیپسول یہ دیا آپ لیتے ہیں تو ایک سال میں آپ کو ریپیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں تو سب سے دوسرا بیس گائیڈنس ہے کہ آپ اپنے ویٹامین کا ٹیسٹ کرائیں موس کومن ویٹامین ٹیسٹ جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں ویٹامین ڈی اور ویٹامین بی ٹویل ہوتا ہے ہاتھ ہے دوستوں آپ اچھی بیلنس ڈائیٹ لیں اور کسی پرکار کا ویٹامین کی سپلیمنٹ ڈوز میں this is called as supplement dose وہ ایک پرکار کا ویٹامین ٹوائس سے بھی کہ دی لے رہے ہیں ٹیبلیٹ کی فرم میں تو ایٹس گوڈ enough for you and it will keep your ویٹامین level normal otherwise you can check your blood level of the ویٹامین thank you thank you very much